اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الاکرمین لاسیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائی اللہ وعادائی مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی فی کتابِهِ الكریم وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ناظرین اگرامی سلام علیکم ورحمت اللہ ماہ مبارک کی یہ متبرک تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں خداوند عالم نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے روزہ بھی رکھیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں میں گزشتہ کسی تقریب میں یہ عرض کر چکا ہوں یہ گویا ایک روحانی اعتبار سے معنوی اعتبار سے ایک ٹریننگ سینٹر ہے کہ جس کے اندر دینی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے ایسی روحانی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس کے پورے مہینے گزر جانے کے بعد انسان میں وہ تبدیلی آتی ہے وہ دگرگونی آتی ہے کہ انسان واقعی اپنے اندر پورے سال کے لیے اپنے آپ کو گویا گناہوں سے بیما کر لیتا ہے برائیوں سے بیما کر لیتا ہے خرافات سے بیما کر لیتا ہے گویا بچ جاتا ہے اگر واقعی ماہ مبارک رمضان کو جیسا کہ ماہ مبارک ہے ویسا گزارا جائے تو انسان پورے سال بہت سے گناہوں سے اور بہت سی گتائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور جب محفوظ رہتا ہے تو اس کے حسنات اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس قدر اس کے حسنات اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اگر پروردگارِ عالم نے پندرہ سال کے بعد سے روزے واجب کیے ہیں اور کسی انسان کی عمر ساٹھ یا ستر سال کی ہے تو ساٹھ اور ستر سال تک پہنچتے پہنچتے روزہ اس کے اوپر اس قدر گویا کنٹرول کر لیتا ہے اور روزے کی خوبیاں اور اس کے حسنات اس طرح اس کی زندگی میں اس کے شب و روز میں ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ یقیناً گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور حسنات اور نیکیوں کی طرف لو لگاتا ہے اور رغبت کرتا ہے آج ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کی جو ماہ مبارک سے متعلق آپ نے فرمایا ہے اس جملے کی طرف توجہ دیتے ہیں وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشَكُمْ فِيْهِ جُوْعَيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشَا تم روزہ رکھتے ہو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ازان صبح سے لے کر مغرب کی ازان تک بھوکے بھی رہو اور پیاسے بھی رہو نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو اور خاص طور سے گرمیوں میں رکھا جانے والا روزہ جو ہے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں انتہائی پسندیدہ ہے انتہائی پسندیدہ ہے سردیوں میں تو روزے مختصر بھی ہوتے ہیں اور تھندک کی وجہ سے پیاس کا احساس نہیں ہوتا لیکن جس زمانے میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے یعنی گرمی کا موسم اور جس زمانے میں چونکہ وقت بھی زیادہ ہوتا ہے بھوک کا احساس ہوتا ہے اس زمانے میں واقعی روزہ روزہ ہوتا ہے اور یہ جملہ جو اس قطبے میں ہے کہ تو یہ جو ہے واقعی گرمی ہی کے روزوں میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے سردی کے روزوں میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ بھوک زیادہ لگے اور پیاس زیادہ لگے اور انسان پانی کے طرف دیکھے اور خدا کے حکم سے اس پانی کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے کھانے کی طرف دیکھے لیکن خدا کے حکم سے کھانے کے طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں حکم خدا کی تعمیل ہو رہی ہے اور خدا بند عالم بہترین اس کی جزا دینے والا ہے لیکن ایک خاص تصور رکھا گیا ہے اور وہ تصور کیا ہے کہ یہ ایک دن جو گرمی کا روزہ ہم نے رکھا ہے اس میں ہم کو جو پیاس لگی اس میں جو ہم کو بھوک لگی ان دونوں کیفیتوں کو پروردگار عالم نے اٹھا کر کے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے ملا دیا ہے کہ تم روزہ رکھ رہے ہو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں جب تم یہ روزہ رکھ رہے ہو اور تمہیں شدید پیاس لگ رہی ہے اور شدید بھوک لگ رہی ہے تم یہ سوچو کہ قیامت کے دن وہ دن کے جو بعض لوگوں کے نزدیک روایات کی روشنی میں بعض احمد تاہرین کی احادیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا جو ہمارے سال ہیں ایک دن اس میں جو بھوک لگے گی اس میں جو پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس اس روزے کے ذریعے یاد کرو اس بھوک کو یاد کرو اس پیاس کو یاد کرو اور جب اس بھوک اور اس پیاس کو یاد کرو گے تو تمہارے اوپر خوف خدا زیادہ سے زیادہ تاری ہوگا اور جس قدر خوف خدا تاری ہوگا اسی قدر تقوی پروردگار تمہارے وجود کو گھیر لے گا اور یہی تقوی پروردگار تمہیں گناہوں سے دور کرے گا تمہیں برائیوں سے دور کرے گا تمہیں عیبدار ہونے سے بچائے گا اور تمہیں نیکیوں کی طرف مائل کرے گا وہ لوگ جو روزہ دار نہیں ہوں گے جنہیں روزے کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن ظاہر ایک دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر پروردگار عالم نے بہت ساری چیزیں مہیا کر رکھی ہیں کوئی چیز ایسی ہے نہیں دنیا کے اندر کہ جو ہماری ضرورت کے لیے یہ کہا جائے کہ ہماری ضرورت کی وہ چیز موجود نہیں ہے پروردگار عالم نے اس دنیا میں ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی ہے کھانے پینے سے لے کر کے پہننے سے لے کر کے آرام و آسائش سے لے کر کے زندگی بسر کرنے سے مطالب جتنی بھی نعمتیں ہم تصور کر سکتے ہیں پروردگار عالم نے سب کچھ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر مہیا کی ہیں اور پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ ماہ مبارک کے روزے رکھو اور گرمی میں یہ احساس کرو کہ تم پیاسے بھی ہو اور تم بھوکے بھی ہو اور پھر اس وقت تمہیں یہ یاد دلایا جائے کہ قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرو اور قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو آیا وہاں چیزیں مہیا ہوں گی؟ نہیں وہاں نعمتیں جس طرح سے یہاں فرامان نعمتیں بھری پڑی ہیں بلکہ کہنا چاہئے پٹی پڑی ہیں یہ فرامان نعمتیں وہاں نہیں ہوں گی وہاں ہمارے آمال نعمتوں میں تبدیل ہوں گی اگر ہم نے نیک آمال انجام دیئے ہیں تو وہ نیک آمال ہمارے لیے اس دھوپ میں سائے کا کام کریں گے اور سکون کا کام کریں گے کہ جب ہم کو پیاس بھی نہ لگے اور ہم کو بھوک بھی نہ لگے یہ ہمارے نیک آمال کی وجہ سے ہوگا یہ چیزیں جو ہیں ہم کو یاد دلانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام سے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ جو قیامت سے متعلق آیتیں جب ان کی تلاوت کرتے تھے آپ تو آپ گریہ فرماتے تھے روتے تھے امام معصوم قیامت کے دن کے ہول کے کو یاد کر کے روتا تھا قبر کی ہول نہ کی قبر کی سنگی قیامت کے دن کی دھوپ قیامت کی تپش قیامت کے مختلف مرحلوں کو یاد کر کے امام حسن مجتبہ گریہ فرماتے تھے اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعای ابو حمزہ السمالی میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان کو یاد کیجئے کہ میں کیوں نہ رو ہوں میں رو رہا ہوں کیوں نہ رو ہوں قبر کی سنگی کو یاد کر کے کیوں نہ رو ہوں لہت کی ہول کو یاد کر کے اور تاریخی کو یاد کر کے کیوں نہ رو ہوں محشر کی ہولناکی کو یاد کر کے کیوں نہ رو ہوں قائد ابو حمزہ السمالی کے جملے ہیں جن کا میں ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں محشر کے مختلف ہولناک مرحلوں کو یاد کر کے کیوں نہ رو ہوں میں گریہ کر رہا ہوں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میرا معبود مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد مجھے میرے گناہوں سے بری کر دے یہ گریہ اس دنیا کا گریہ آخرت کے لیے یقیناً بخشش کا ذریعہ ہے خوفِ الہی کا گریہ تقوی پروردگار میں گریہ اللہ کے عذاب سے کوئی یاد کر کے آنسو بہانا اور گریہ کرنا یہ خدا بند عالم کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے خدا کے کرم کو جوش میں لاتا ہے اس کی مغفرت کو جوش میں لاتا ہے جس قدر ہم اس ماہ مبارک میں خدا بند عالم کی رحمت کی توقع رکھیں مغفرت کی توقع رکھیں پروردگار عالم ہمیں واقعی ہمارے گناہوں سے پاکیزہ کرے دے گا اور نہ صرف گناہوں سے پاکیزہ کر دے گا بلکہ ہمارے حسنات میں بے انتہا اضافہ کرے گا ماہ مبارک میں دیے جانے والے صدقات ہزار ہاں ہزار درجے برابر ہوتے ہیں ایک ستہ عام دنوں میں دیا جانے والا اور ایک ستہ ماہ مبارک میں صدقے اور خیرات کے طور کے اوپر دیا جانے والا روایات کی روشنی میں ہزار در ہزار برابر ہوتا ہے یعنی ایک میلیون ایک میلیون ستہ عام دنوں میں آپ نے ایک ستہ دیا تو وہ ایک ہی ستہ کا عجر ہے لیکن اگر ماہ مبارک میں ایک ستہ دیا آپ نے کسی کو خیرات تو یہ خیرات ایک میلیون ستہ کے برابر آگے کا جملہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے وَتَصَدَّقُ عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاقِينِكُمْ اور صدقہ دو اپنے فقیروں کو اپنے معاشرے میں رہنے والے تندست افراد کو جو تمہاری ہی جیسے انسان ہیں جو تمہاری ہی جیسے مسلمان ہیں جو تمہاری ہی جیسے مومن ہیں لیکن وہ تندست ہیں وہ محتاج ہیں انہیں خیرات کرو صدقے کا تصور ہمارے یہاں عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے اور اس سے ہم گویا ایسی نفرت کرتے ہیں کہ صدقے کو حقیر جانتے جبکہ حقیقتاً صدقہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنی بھی خیرات ہیں خمص ہے زکاة ہے اور عام حالات میں دیئے جانے والے خیر و خیرات یہ سب صدقے کے زہل میں آتے ہیں یہ سب کی سب صدقے کے زہل میں آتے ہیں زکاة ہو یا فطرہ ہو یا خمص ہو جتنے بھی مالی خیر ہوتے ہیں مالی سخاوتیں جتنی ہوتی ہیں مالی خیرات جتنی ہوتی ہیں وہ سب صدقات میں آتی ہیں یہ بات الگ ہے کہ ان کی کنڈیشنیں الگ الگ ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے یہ سارے خیر و خیرات میں شمار ہوتے ہیں لہٰذا خیر و خیرات میں شمار ہونے کی وجہ سے انہیں تحقیر کے انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ ایک طرح کی مدد اور کمک ہے جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو کرتا ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو کرتا ہے مدد کر رہا ہے یہ یہ صدقہ نہیں ہے اب ہم اپنی حفاظت کے لیے اگر صدقہ نکالتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کس کو دیں کس کو نہ دیں یہ صدقہ کوئی قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا ہم کیوں اسے صدقہ کہتے ہیں ہم نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے جو یہ صدقہ نکالا ہے عقیقی کی بات الگ ہے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے لیکن ماں باپ کے علاوہ اور دوسروں کے اوپر جو ہے اس کا کھانا جائز ہے مومنین کو کھلائی ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن ماں باپ نہیں کھا سکتے اس لئے کہ اولاد کا صدقہ ہی ہے تو اب یہ چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے ہم اگر صدقہ ہی نہیں نہ صحیح ہم یوں ہی کسی کو دے رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ہے تو صدقہ لیکن اسے تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بھئی ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ یہ دینا جو ہے وہ خود اپنی جگہ کے اوپر صدقہ ہے لیکن ہم اسے تحقیر کے نظر سے دیکھیں اور تحقیر کے انداز میں لیں اور دیں یہ چیز درست نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ ساری مالی خیرات جتنی بھی ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ صدقہ ہے تو اگر ہے صدقہ تو ہمیں اسے تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ ایک طرح کی خدا بند عالم کی طرف سے معین کیوی مالی ابداد ہے جو مسکینوں اور فقیروں کے لیے رکھی گئی ہے تصدقو علا فقرائکم ومساکینکم صدقہ دو علا فقرائکم اپنے فقیروں کو اپنے سماج کے فقیروں کو اپنے سماج کے تنگدست افراد کو اس میں مومن بھی ہو سکتے ہیں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں صدقے کی خوبی اور صدقے کی خصوصیت ابھی آپ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں اسی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیتا ہوں بہت سے لوگوں نے یہ حدیث نہ سنی ہوگی اور یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں لہٰذا اس حدیث کے نتیجے میں جو ابھی میں گفتگو کر رہا تھا یہ حدیث خود اس بات کو اس مطلب کو روشن کرنے والی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا صدقہ سا وزور رحم محتاج تمہارا صدقہ کوئی قابل قبول نہیں ہے کچھ بھی صدقہ کرو لوگوں کو کھلاو پھلاو کوئی یہ صدقہ جو ہے وہ تمہارا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جبکہ تمہارا زور رحم یعنی تمہارا خونی رشتے دار محتاج ہو تم اسے نہ دو اور دوسروں کے حوالے کرو اور تمہارا یہ صدقہ خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جائے پیغمبر فرماتے ہیں کوئی صدقہ ہی نہیں ہے یہ یہ قبول ہی ہونے والا نہیں ہرگز قبول نہیں ہوگا لا صدقہ کوئی صدقہ نہیں ہے وزور رحم محتاج جبکہ تمہارا خونی رشتے دار تمہارا عزیز تمہارا رشتے دار چاہے سببی ہو چاہے نسبی ہو تمہارا رشتے دار اگر محتاج ہے اور تم لوگوں کو صدقہ دے رہے ہو تم لوگوں کو خیرات کر رہے ہو لوگوں کے حوالے کر رہے ہو مال و منان تمہارا عزیز اور رشتے دار جو ہے وہ محتاج ہے تو یہ تمہارا صدقہ قابل قبول نہیں ہے اسے خداوند عالم قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ان کا حق ادا نہ کرو جو تمہارے رشتدار ہیں تمہارے عیزہ و اقربہ ہیں اگر فقیر ہیں اور غریب ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے کہ انہیں برا نہ لگنے پائے کسی نہ کسی بہانے سے کہ ان کی عزت و عبرو ہلکی نہ ہونے پائے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو یہ بہترین صدقہ ہے بہترین صدقہ ہے کہ جو اپنے عزیزوں اور اپنے رشتداروں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور یہی یہ چیز جو ہے وہ کس اعتبار سے کامیابی کی سرحت دے کرتی ہے فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صدقت السرر تدفع غزبررب چھپا کے کیا جانے دیا جانے والا صدقہ چھپا کے دیا جانے والا صدقہ کے کیا مانی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی جاننے ہی نہ پائے کہ یہ صدقہ ہے کوئی جاننے ہی نہ پائے کہ یہ صدقہ ہے یا کوئی جان نہیں نہ پائے کہ کون کسے دے رہا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ پروردگار عالم کے غیظ و غزب کو تھنڈا کرتا ہے یہ طریقہ یہ عنوان یہ انداز اتنا آلی ہے کہ اس سے پروردگار عالم کا غیظ و غزب یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ خدا کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی اسے غیظ ملاتی ہے خدا و اندازم غزبناک ہوتا ہے کہ تم چھوٹی ہی صحیح میری نافرمانی کر رہے ہو اور جب اگر خدا کی نافرمانی کی جائے جیسے گناہانے صغیرہ کے سلسلے میں کہتے ہیں ارے بھئی یہ چھوٹا مٹا گناہ ہے کوئی حرج نہیں یہی بہت بڑا گناہ ہے یہی بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ کیوں ہے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا اور ہم اسے انجام دے رہے ہیں یعنی خدا کی توہین کر رہے ہیں اگر ہم خدا کی توہین کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کرتے قوم سے گناہ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہمارے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم سے غزبناک ہوتا ہے اس قہر و غزب کی آگ کو کیسے تھنڈا کیا جائے کون سا پانی استعمال کیا جائے کہ یہ قہر و غزب کی آگ جو ہے پروردگار عالم کی تھنڈی ہو سکتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا کے دیا جانے والا صدقہ خدا کی قہر و غزب کی آگ کو تھنڈا کرتا ہے خدا کی قہر و غزب کی آگ کو تھنڈا کرتا ہے تو اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں کسی کو خیرات کر رہے ہیں اور یہ آبرو مندانہ طریقے سے ہونا چاہیے اس لئے کہ اگر آبرو مندانہ طریقے سے نہ ہو تو اور توہین آمیز طریقے سے ہو تو یہ خود ایک بڑا گناہ ہے کچھ لوگ اسی ماہ مبارک رمضان میں گناہگار بھی ہوتے ہیں افطار دیتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں یہ افطار بھی ایک طرح کی خیرات ہے لیکن اس خیرات میں اگر ظاہرداری ہو اخلاص نہ ہو تقوی نہ ہو اور اپنا غرور اور اپنا بڑپن اور اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ خیرات خیرات نہیں ہے بلکہ عذاب کا سرچشمہ ہے ہمیں بہت توجہ سے کام کرنا چاہیے اور اپنے ہر عمل کو چک کرنا چاہیے آج دنیا خداوند عالم سے رزق کے اضافے کا کے لیے دعائیں مانتی ہے اکثر لوگوں کے پاس یہ فون آتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہماری تنگ دستی دور ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو ہماری تنگ دستی دور ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو اول تو یہ کہ استغفار کرنا خود اپنی جگہ کے اوپر رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور امیر المؤمنین نے اسے قرآن کریم میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امیر المؤمنین نے استغفار کو روزی کے بڑھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے سورہ نو کی خاص آیت ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے زیل میں جو تفسیر مولانا فرمان علی صاحب کے حاشیے میں ہے اسے آپ ملاحظہ فرما لیجئے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ بہت سی نعمتیں استغفار کے ذریعے ہمارے شامل حال ہوتی ہیں ہمارے فقر و فاقی کو دور کرتی ہیں اسی طرح سے صدقہ بھی ہے صدقے کی شان کیا ہے آپ صدقہ نکالیے خداوند عالم آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا آپ صدقہ دیجئے خداوند عالم آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا بڑھائے گا آپ کی روزی اگر آپ کے جیب میں ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو اب آپ ایسے موقع کے اوپر معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو کس سے معاملہ کریں گے یہ ایک سکہ جو ہے اپنے اوپر خرچ کریں گے یا اس ایک سکے کو خدا کیا حوالے کریں گے اگر اس ایک سکے کو خدا کیا حوالے کریں گے تو پروردگار عالم تو یہ فرماتا ہے کہ من جا اب الحسنت فلہو اشر و امسالحا اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا جو ہے وہ دس نیکیاں ہوتی اور جو خدا بند عالم کو عطا کرتا ہے من جللزی یکرز اللہ قرضن حسنہ فیضائفہولہ تو اب پروردگار عالم اس پر اضافہ کرتا جاتا ہے کبھی یہ فرماتا ہے کہ دس گناہ دوں گا کبھی یہ فرماتا ہے کہ سو گناہ دوں گا کبھی یہ فرماتا ہے کہ سات سو گناہ دوں گا اور جہاں سات سو گناہ قرآن مجید میں آیا ہے وہاں گیہوں کی بالیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اس میں سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں یعنی ایک سکہ اگر خیرات کی جائے تو پروردگار عالم سات سو گناہ واپس کرتا ہے اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کہ خدا بند عالم تمہیں کتنا نوازے گا تو اگر کسی کے پاس ایک سکہ ہو تو اس سے بہتر کون سا معاملہ ہوگا کون سا بزنس ہوگا کہ اسی سکے کو خدا کے حوالے کر دیا جائے اور جب خدا کے حوالے کر دیا جائے وقت میں کنجائش نہیں رہ گئی ہے استاد میرے استاد بزرگوار تھے مرہوم آیت اللہ مشکینی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک سکہ تھا اور ایک تومان وہ نکلے تھے روٹی لینے کے لیے یا اپنی کوئی چیز ضرورت ضرورت کی چیز لینے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے انہیں روکا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو دے دیجئے انہوں نے وہ سکہ نکال کر کے اس کے حوالے کیا کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک شخص نے مسافیہ کیا اور مسافیہ کرنے کے بعد دس تومان خاموشی سے بہت پہلے کی بات ہے ساٹھ ستہ سال پہلے کی بات خاموشی سے ان کے حوالے کیے مسافیہ کے ساتھ ساتھ اور یہ دس تومان لے کر کے آگے جا رہے تھے یہ خود ان کی اپنی زندگی کا واقعہ ہے جو انہوں نے خود نقل کیا ہے یہ کچھ اور آگے بڑے تھے ایک ضرورت مند اور آیا اس نے کہا مجھے دس تومان کی ضرورت ہے انہوں نے اس کے حوالے کر دیا کچھ دور اور آگے گئے تو ان کے شہر کا ایک تاجر آیا ہوا تھا اس زمانے میں یہ رسم ہوتی تھی کہ جو تاجر آتا تھا وہ اپنے شہر کے طالب علم افراد کو کچھ نہ کچھ دے کر کے جاتا تھا وہ بھی مسافیہ کرنے کے لیے آیا اس نے سو تومان ان کے حوالے کیا اور یہ خداوند عالم کی شان کریمی کے اوپر اش اش کر رہے تھے کہ ایک سکے نے ہمیں سو تومان تک ایک تومان نے ہمیں سو تومان تک پہنچا دیا ہم نے خدا کی راہ میں اسے سرف کیا ارشاد ہوتا ہے استنزل الرزق بالصدقہ پولا علی امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ نازل کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے آسمان سے نازل ہو تو صدقے کے ذریعے تم اس رزق کو آسمان سے نازل کرو طلب کرو پروردگار عالم سے کہ آسمان سے تمہارا رزق نازل ہو کیسے صدقہ دے کر تو اب یہ جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنا پیارا جملہ ہے جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ صدقے کے ذریعے کتنے اچھے مراحل تے کیے جاک سکتے ہیں اور کتنی اچھی اور کتنی پرسکون زندگی اس دنیا کے اندر حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر بنای جا سکتی ہے تو اب یہ قیامت کا منظر قیامت کی بھوک اور پیاس اس روزے کے ذریعے ہمیں محسوس کرائی جاتی ہے قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس لیکن اگر کوئی کربلا کے ان چھوٹے چھوٹے بھی لگتے ہیں وہ بچوں کی بھوک اور پیاس یاد کریں تو یقیناً اس کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں شام ہو گئی حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا اور حسین درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے وہ سکینہ جس نے اپنے چچا کو مشک دی تھی کہ چچا میرے لیے پانی لائیے اب وہ نڈھال ہو کر پڑی ہے جلے ہوے خیموں کے درمیان اور کوئی سوال نہیں کرتی کسی سے کہ مجھے پیاس لگی ہے کوئی سوال نہیں کرتی کسی سے کہ میری حفاظت کرنے والا کون ہے نڈھال ہو کر پڑی ہیں اور رات کی تاریخی میں بعد علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ زوجہِ حر کچھ کھانا اور پانی لے کر کے آتی ہے اس روشنی کو دیکھنے کے بعد جنابِ زینب فرماتی ہیں کہ اے فوجیوں واپس چلے جاؤ تم سب ہمارا مال و اسباب لوٹ چکے ہو اگر لوٹنا بھی ہو تو صبح آ کر لوٹ لینا زوجہِ حر نے کہا میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں اور ایک مرتبہ جنابِ سکینہ نے جنابِ زینب نے آگے بڑھ کے زوجہِ حر کا استقبال کیا پانی پیالے میں بھرا اور لینے کے بھرنے کے بعد جنابِ سکینہ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں میری بچی اڑ جا پانی آگے آہے پانی پی لے ایک مرتبہ جنابِ سکینہ پوچھتی ہیں کیا چچا میرے لیے پانی لے آئے لیکن آواز دیتی ہیں جنابِ زینب تمہارا چچا پانی تو لے کے نہیں آیا ہے لیکن پانی آگیا ہے اٹھ کے پانی پی لو پوچھتی ہیں پوپی اممہ آپ نے پانی پیا کہا نہیں تم سب سے چھوٹی ہو تم پہلے پانی پیو سکینہ نے کہا سہے آپ اپنے ہاتھ میں لیا اور مقتل کی طرف روانہ ہونے لگیں زینب نے پوچھا بی بی کہاں چلی فرمایا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے میرا بھئی آلی اسغر تین دن کا بھوک پیاسا ہے پہلے اسے پانی پلاوں گی پھر پانی پیوں گی وَسَیَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلَنِيَ مُنْ قَلِبُمْ مُنْ قَلِبُمْتِ مُنْ قَلِبُمْتِ موسیقی